پستانوں کے سائز کا بڑا ہونا اور ان کی سختی نسوانی حسن کو دبالہ کرتی ہے مگر اس ایک مقصد کے حصول کے لیے ایلوپیتھی کی ذہلی بدثرات رکھنے والی عدویات انیسٹروجن، پروجیسٹرون، آرمونز، سٹیرائیڈز کا خدنی و مقامی استعمال بہت سے خطرات کا باعث بن سکتا ہے جو یہ ہے ان کی تفصیل آپ انٹرنیٹ پر ملازہ فرما سکتے ہیں مٹاپا، کینسر، بالخصوص چھاتی کا کینسر، تولیدی نظام میں خرابیاں، دران حمل کے مسائل، جنسی صلاحیتوں میں کمی، بانجپن، دور پلانے والے خواتین کے مسائل، رحموں، تولیدی آزا کی بیماریاں بارسولیاں، حوارز میدہ، جگر، اما، کلب، سردرد، قیب، مطلی، چکر، گیس، ڈائریا، اندام نہانی سے جریان خون، موڈ کی تبدیلی و ڈپریشن، تکاوت، بالوں کی باریکی، سن یاس کی علامات، کھڑیوں اور مسلز کا بربراپن، قبل از وقت مہواری کی بندش، جنسی رغبت میں کمی، خون جمنا، لو سڑے بننا، ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جانا، تھائی رائٹس، ہارٹ اٹیک، سٹروک، فالج وغیرہ اس قدر خطرات مور لینے کے بعد فائدہ بھی صرف توڑے عرصہ کے لیے ہوتا ہے کم مستقل فائدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ فائدہ بالکل چاند مہینہ کے لیے اور صرف عارضی طور پر ہوتا ہے پھر وہی سائز جو پہلے ہوتا تھا اسی پہ سائز لوٹاتا ہے کیوں نہ خواتین بے ضرر قدرتی عدویات، غزہ، ورزش سے مستقل فائدہ اٹھائیں ہم زیل میں ایک ہربل نیچرل نسخہ بتانے لگے ہیں جس سے بریسٹ کے مسلز کا دورانے خون تیز ہوتا ہے اور یوں ان کے سائز میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے اور ان میں سختی آتی ہے جو حد درجہ خوبصورتی اور کشش کا وائس بنتی ہے ایک تولیہ لے کر نیم گرم پانی میں بگو کر نچوڑ کر چھاتیوں کو خوب رکھنے اور اس کے بعد دی گئی مالش کے نسخہ کی مالش کریں، مساد کریں حجزہ نسخہ یہ ہے روغن زیتون دو سو پچاس امل لاؤنگ دس گرام، جلوتری دس گرام، جائفل دس گرام، گنڈوے خوشک دس گرام حسب ضرورت یہ بات یہاں بیان کرنی ضروری ہے کہ روغن زیتون اگر خراش محسوس کریں، چوبن محسوس کریں تو روغن زیتون کی مقدار بڑھا سکتے ہیں ان تمام ادویات کو گرائنڈر میں پیس کر کپڑے میں چھان لیں کہ رڑک باقی نہ رہیں بعد میں روغن زیتون میں ملا کر، عبال کر، ٹھنڈا کرنے کھلے موں کے جار میں رکھیں اور تولیے سے رگڑنے کے بعد رات کو ایک ماہ تک دس منٹ روزانہ مالش کریں اگر اکیلے روغن زیتون کی ہی مالش کر لی جائے تو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے مزید بہتر اور جلد نتائج کے لیے ہومیو مدر ٹنگچر ایمٹی یعنی مدر ٹنگچر سیبل سیرو لیٹا چار سو پچاس عمل یعنی اگر چار سو پچاس عمل پیک میں لیں گے تو یہ سستی پڑے گی دس پندرہ کترے گونٹ پانے میں ملا کر کئی ماہ تک پیئے اس علاج میں جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ پیسانوں کی خصوصی ورزش بھی جو سائز کے ساتھ ساتھ سختی اور شیب کو سموارتی ہے اور لٹکنے سے بچاتی ہے وہ بھی ضرور ہونی چاہیے زمنان ذہن میں رکھیں پیسان بڑھانے کے لیے سرجری کا آنا خطرات کو دعوت دینا ہے اگر جسم میں وائٹامنس اور مادنیات کی کمی ہو مثلا فولاد آئرن کیلسیم وغیرہ وغیرہ تو ساتھ ان کی کمی کو پورا کریں ورنہ نری مالچوں سے فائدہ نہیں ہوگا شربت فولاد آئرن کا کوئی سیرپ یا آئرن کا مکچر یا آئرن کی گولیاں یا کیپسول یا نیرو بیان ٹیبلٹ یا ملٹی وائٹمن پلس مادنیات گولیاں یا کیپسول یہ بھی استعمال کریں اگر ضرورت ہو اگر زیادہ جرین خون یا لیکوریا وغیرہ ساتھ ہو تو اس کا علاج بھی کریں پستانوں کی نشو نماء کے لیے سید پخشیدہ بے حد ضروری ہے مثلا دود انڈا مکھن گوشت پنیر پھل اناج بماچھلکا ہرے پتے والی سبزیاں نٹس خوشک میوہ جات السی کے بیج سویا بین کے بیج تلوں کے بیج ان چیزوں میں فائٹو ایسٹروجن کے لیول کو بڑھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو بریسٹ کے مسلز کو بڑھاتی ہیں